موسیقی السلام علیکم شہر دستور سے میں ہوں مونا ہان ایک یو ایس لائی پروگرام ہے لیکن اس وقت ہم شاہر دستور پر نہیں ہیں شالی مار گرانڈ میں ہیں میں ساتھ موجود ہیں عبدالکیوم صدیقی اور حسنات ملک سپریم کورٹ کے مائناز سینئر صحافی اور سپریم کورٹ میں آج ایک اہم فیصلہ آیا ہے جسر قاضی فائز عیسہ کیس کے حوالے سے اور دوسرا سینٹ کا اوپن بیلٹ کیس کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں پہلے ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسہ کا جو ریویو کا جو فیصلہ آیا ہے حسنات کیسے دیکھتے ہیں اس کے کیا آثیرات آگے مرتب ہوں گے جی شکریہ مونہ یہ اٹھائی صفحات آڈر ہے جو تقریباً دس دسمبر دوہزار بیس کو جو ہے ریزرو کیا گیا تھا فیصلہ تو اب اڑھائی مہینے بعد یہ فیصلہ جاری ہوا اور اس میں جو مین اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ایک تو ریویو جو بینچ بنانا ہے یہ چیف جسس کا اختیار ہے سوابی دی اختیار ہے کہ وہ کس قسم کا بینچ کتنا بڑا بینچ بنایا ہے لارجر بینچ بھی بنا سکتا ہے جو بھی یہ چیز ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی ریویو میں اتنے جج کم از کم ہونے چاہیے جو نومیریکل سٹرنٹ جو جنہوں نے فیصلہ کیا ہو جنہی مجیارٹی ججمنٹ جو جس طرح انیس یون دوہزار بیس میں ہم نے دیکھا جسس کاضی فائیسہ کیس میں سات ججز نے جو معاملہ ایف بی آر کو بیجا کے انکوائری کریں تو اب اس ان ویو آف دس آرڈر یعنی کم از کم سات ججز جو ہیں وہ اس فیصلہ یہ جو ریویو جسس کاضی فائیسہ سرین ایسا اور بار سیشن کی طرف سے جو ریویو فائل کیے گیا ہے یہ کم از کم سات ججز جو ہیں وہ سنیں تو اور یہ کہا گیا ہے کہ جو آثر جج ہے وہ لازمی جو ہے کسی بھی کیس میں بینچ کا ایسا ہو تو اب دیکھیں اس میں جو اس وقت سوچیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیس چھ ججز تو آویلیبل ہیں ساتویں جج جسس فیصل عرب آل ایڈی نومبر چار کو ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ ساتویں جج جو ہیں وہ کون ہوں گے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تین ججز وہ انہوں نے آل ریڈی اس فیصلے سے اختلاف کی ہے ان کو تو بینچ میں اب چیف جسس کا اختیار ہے لیکن اس فیصلے سے تو لگ رہا ہے کہ ان کو بینچ میں نہیں بٹھایا جا سکتا تو اب آویلیبل جو ججز ہیں وہ ایک ہی ہیں جسس امین الدین جو لاہور آئی کورٹ سے جن کو الیویٹ کیا گیا پانچویں نمبر سے جسس خوصہ نے ان کو اپنے تینور میں جو ہے وہ الیویٹ کیا تھا سپریم کورٹ میں تو وہ الیجیبل اور اویلیبل جج ہیں اس کے ساتھ جسس مظاہر علی اکبر نقوی بھی ہیں سپریم کورٹ میں جو ابھی مارچ میں الیویٹ کیا گیا دوزار بیس میں لیکن وہ ان کے حوالے سے آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی جب الیویشن ہوئی ان پر جسس قاضی فائصہ نے اتراز کیا تھا تو میں بھی وہ خود ہی بینچ سے ریکیوز کر دیں یا ان پر اتراز ہو تو اپروفیٹ جو جج ہیں اس وقت ہیں وہ جسس امین الدین ہیں ان کو شامل کر کے چھے تو ساتھ کا بینچ جو ہے ایکسپیکٹیڈلی جو ہے وہ مارچ میں بنایا جائے گا چیف جسس کی طرف سے اور ریویو کی سماعت کرے گا جی سدیکی صاحب آپ بتائے گا کہ ایک پانچ کی نسبت سے فیصلہ ہے ایک پانچ کی نسبت سے فیصلہ ہے آپ سے نہیں آپ بتائیں میں بتاتا ہوں تو پھر اس کی تفسیر اب بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں باقی قاضی فائصہ کیس کے کیا سکتے ہیں دیکھیں مونا بتائیں بات کیا ہے بات اصل یہ ہے کہ پرنسپل کیا لے ڈاؤن ہو رہا ہے رولز کے پیچھے چھپنا کی کوشش کیوں ہو رہی ہے اور پھر اگر ساتھ میمبر بینچ اس بات کو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ریویو کی جورسڈکشن جو ہے وہ کتنے میمبر بینچ سنے گا اس کو بھی رکھا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ منیمم جو ہے منیمم نمبر آف ججز جنہوں نے فیصلہ کیا ہو اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آتھر جج ہو اور آتھر جج نہیں ہے تو ایک ایسا جج ہو جو آتھر جج سے اتفاق کرتا ہو اور پھر جو ہے ماملہ چیپ جسٹس کو بھی جوا دیا کہ جی وہ ہی اس دے ماسٹر آف روستر اور ماملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے لیے چیپ جسٹس پاکستان کو بھی جوایا جا سکتا ہے تو بنیادی پرینسپل جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس سے ہی مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آیا فیر ہیرنگ کی اپورچنٹی ملی یا نہیں ملی یہ ایک بنیادی مقصد ہے تو اس میں جو ہے اب یہ کیسے ہے کہ جو مائنورٹی ججمنٹ ہیں سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں کہ مائنورٹی ججمنٹ کیا ججمنٹ نہیں ہوتی اور کیا وہ جو ہے وہ اس کی ریشو کوٹ نہیں ہوتی ہوتی ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ جج سائبان جو ہے ان کا فیصلہ باقی تین جج سائبان کیونکہ اب ساری ریزنگ بھی آ چکی اور سارا کچھ ہو چکا ہے وہ ان ساتھ جج سائبان کے ساتھ اتفاق کر جائیں اور یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ وہ تین جج سائبان اگر ان کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور اس کے پرنسپل پر پورا اترتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ میمبر بہت سے کچھ جج سائبان جو ہیں وہ ادھر آ جائیں اچھا آگے یہ بھی تو پوسیبیلٹی ہے کہ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریویو کے اندر یہ ہے اور اب ججمنٹ جو ہے وہ جس سے سمرتہ بندیال نے لکھی ہے لیکن ساتھ میں باقی جج سائبان جو ہیں وہ تو خموش ہیں ان میں سے سے فیصل عرب صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا اپنا ایڈیشنل نوٹ لیکن باقی جو خموش ہیں تو وہ جو خموش ہیں تو ان کا ذہن بھی تو بدل سکتے ہیں انہوں نے ایسی کونسی وہ ڈھائی تھی کہ اس میں نہیں ہے وہ ایک اور بات ہے یہ اس میں وہ جب ججمنٹ ریلیز ہوئی تھی نا ریزننگ ریلیز ہوئی تھی تو ساتھ کی پہلے کر دی گئی تھی وہ بھی ایک علیدہ پھڑا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے بنچز کی تشکیل کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم معاملہ اختیار ہو جائے گا اب یہ ریسنٹ جو پاسٹ میں کچھ چند دن پہلے ہوا ہے جیسیس قاضی فائی جیسا اور جیسیس مقبول باکر کا بنچ ایک معاملہ سن رہا تھا اب مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس جیجمنٹ کے سریعے سے پچھلا جو اقدام تھا چیف جیسیس کا کہ ماملے کو اپنے پاس لا کے اور لارجر بنچ بنا دیا تھا اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ساتھ چھے جائبان یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جیسیس جو ہے وہ ماسٹر آف روشٹر ہے اور وہ جو ہے لارجر بنچ بنا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی سب جیسیس مقبول ہے اب یہاں پہ مجھے بڑی ایک اور اچھیب بات دی ہے کہ جیسیس عمرہ تھا بندیال آپ کو یاد ہوگا جب انیشیل ہیرنگ تھیں اور جیسیس اجازل احسن کے اتراز ہوا تھا اور جیسیس تاریخ مسود کے اوپر جیسیس کازی فائیسا نے کہا کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرس بنتا ہے یہ بعد میں چیف جیسیس بننے والے ہوں گے تو ان دونوں کے اوپر اتراز ہوا تھا اس میں بہت لے دے ہوئی تھی جیسیس عمرہ بندیال نے بہت غصے والی باتیں کی تھی اور یہ کہا تھا جیسیس کے اوپر یوں ہے بھولانا ہے بہرحال لیکن اس کے بعد جو ایک آرڈر آیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ڈی بینچ ڈائریکٹڈ چیف جیسیس آف پاکستان ٹو کانسٹیوٹ ہے فل کورٹ جیسیس آسید خوصہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیف جیسیس آف پاکستان تھے ایک طرف ڈی آر ڈائریکٹنگ اور آج کی ججمنٹ کے اندر کہ تو وہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن بہت چیز یہ ہے کہ ایسا کیا خوف ہے بات کر رہا ہوں اس پہ خوصہ صاحب نے بڑا برا بنایا تھا مطبقہ مجھے ڈریکشن کیسے ڈائریکشن کا کر سکتے ہیں آپ ابھی بھی آپ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب میں جیس آف جیسیس کا بنا ہے اب یہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے نہ کبوتر ہے نہ چیل ہے یہ ہے کیا یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں معاملہ یہ ہے چیف جیسیس کا اختیار ہے اس پہ یہ کرٹیسائز ہوگا دیکھ بیسک پرنسپل ہے انصاف کی فراہمی کا وہ یہ ہے کہ کسی کو سنا جائے وہ تین جائج سائبان بھی تو سپریم کورٹ کے جائج سائبان ہیں ہو سکتا ہے وہ ان ساتھ جائج سائبان کی رائے سے اتفاق کر لیں پوسیبلیٹی ہے تو دس کے دس جائج سائبان کو سننے میں کیا قباہت پیش آرہی ہے اصل کہانی تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جو چیف جیسیس آف پاکستان کی ڈسکریشنری پارز ہیں جس کا جیسیس کازی فائزیسہ نے اپنے جو ابھی نوٹ آیا ہے ان کا ڈائسینڈنگ نوٹ پانسٹر کے ترکیاتی فرنگ کیا اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے یہ معاملہ صرف یہی نہیں ہے اور اس میں ایک اور بات بتاؤں حسنا صاحب آپ اور ہم جو ہے نا وہ بھول گئے میں نے پھر بعد میں غور سے پڑھا جیسیس کازی فائزیسہ کا مقدمہ وہ جو آرڈر تھا اور اس آرڈر کے اندر اتنی بڑی ریولیشن ہے کہ میں تو سن کے اور حیران پریشان ہو گیا کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس طرح سے معاملہ چلا جاتے ہیں آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مونا آپ بھی سنیے گا بڑی مزے کی چیز ہے وہ شاید مین سٹیم میڈیا کے اوپر لوگوں کی دوجو نہیں آئی کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ حالانکہ میں نے خبر بھی دی تھی لیکن وہ بھی نہیں چلیا اور سبھی بھی نہیں ہے اور وہ بات ہے کہ وہ دو ہزار اٹھارہ کے ایک معاملے کی کلی کھول رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں آپ دیکھیں کہ اس وقت چیف جیسیس کون تھا جیسیس ساکیب نصار صاحب جو ہیں وہ چیف جیسیس تھے اس معاملے کی انہوں نے جہاں پہ آہ کازی فائزیسہ نے اپنا آرڈر لکھا ہے اس کا فینینشل لاسز کے حوالے سے ایک ہے پبلک فنڈ کا اور اس کا موبائل پہ سنچے وہ بتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں اور اس وقت کے ایک جاج صاحبہ کو ووٹس ایپ میسیج کے اوپر میسیج آیا اور اس میسیج کے جیسیس کازی فائزیسہ نے نام نہیں لکھا لیکن کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کی ساکیب نصار کیس کیونکہ ہم نے کور کیا ٹیکسیشن کا کبکیر تھا ووٹس ایپ میں میسیج آیا ووٹس ایپ کے میسیج کو ہیومن رائٹ انٹرس کی پیٹیشن میں بنایا گیا اور انٹرم آرڈر جاری کر کے روک دیا گیا اور معاملہ کیا تھا اس میں دو وفاقی ٹیکس تھے اور چار جو ہیں وہ سبائی ٹیکس ان کی وصولی کا معاملہ تھا اور اس پہ انٹرم آرڈر کر دیا اور اس انٹرم آرڈر کی وجہ سے قومی خزانے کو ایک سو ارب روپے کا نقصان ہوا یہ بہت بڑی ریویلیشن ہے یہ تو معاملہ چیف جسس پاکستان کو کھولنا چاہیے یہ پورے پاکستان کو کہنا چاہیے لیکن وہ جوڈیشن آرڈر کو کیسے کر سکتے ہیں آپ کھولنا کیا جوڈیشن آرڈر تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں یہ معاملہ آپ بتائیں مجھے کہ قومی خزانے کو جو نقصان ہوا یہ ہوتا ہے نا نہیں لیکن وہ ریویو مجھے یاد ہے ریویو میں سیٹ ایسائیڈ ہو گیا فیصلہ اس وقت تین جسس موٹو نوٹس تھا مینٹینیبل نہیں ہوا تو پھر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے پھر چاہتے ہیں جسس پاکستان کس کو ہوا قومی خزانے کو ہوا یہ نیب جو ہے جوڈیشن آرڈر کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نہیں بن سکتے ہیں لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان جو ملک کے عالی ترین عدالت ہے وہاں پہ کتنے بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں ورس ایپ میسیجز کے اوپر کوئی ہے پوچھنے والا دیکھیں یہاں تو ہماری عدلیہ قیوم صاحب ہماری عدلیہ کی ایک تاریخ رہی ہے نا دس بارہ پندرہ سال میں جب کورپیٹ وار ہوتی ہے چاہے وہ آئی پی پی اور رینٹل پاور کی تھی تو ہماری عدلیہ کو استعمال کیا گیا رینٹل پاور کے خلاف اسی طرح اور بھی کئی ٹیلی کام سیکٹر میں ہوتا ہے نیسلے کے حوالے سے یہ پبلک جب بھی استعمال ہوئی ہے مچاتی ہیں حکومت کے ٹیکس ایشن کے معاملات کے اوپر سپیشل بنائیں تاکہ جلد از جلد ہوں کیونکہ ٹیکس ایک شکر کا معاملہ ہے جی بلکہ یہ تو ریویلیشن ہے نا کہ میسیج کے اوپر اصل جو مقصد ہے ان کا ان کا یہ دا کہ جی اگر میرے یہ ہے کہ وٹس ایپ کے مجھے میسیج آیا تو وہاں ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے ایڈیوڈکیٹ کیا ساکر محصار صاحب نے جس سے سو ارب روپیہ کا غزانے کو نقصان ہوا اور وہ وٹس ایپ پہ اصل جو یہ تھی کہ وٹس ایپ پہ آل ایڈی معاملات ہوتے رہے ہیں اور جس طرح ساکر نصار تو آپ کو یاد ہے مونہ کو بھی یاد ہوگا وہ موبیل کئی دفعہ نکال کے کہتے تھے مجھے ہر چیز آتی ہے ایسے موبیل کرتے تھے کہ مجھے یہ چیز جج صاحب سے جا کے جا ہوگے تو تو موبیل چکنا ہے دیکھیں اصل اصل کیون صاحب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت وہ مجھے ٹی میں تھے جج جو ان کے ساتھ ارز گر تھے وہ سپورٹ اب اجسس قاضی فائد صاحب کو یہ چیز ریلائز کرنی ہوگی کہ ان کا جو ویو ہے انہیں ہر کام میں جو بھی کرنا ہوگا ان کو ساتھی جائے سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کی ہر چیز میں وہ جو بھی ہے وہ معاملہ ہوگا اور انہیں میرا خیال ہے کہ اصلی طور پر ساکر نصار کا بھی غلط تھا اور قاضی صاحب کا بھی غلط تھا کہ دیکھیں وہ اچھا اس کے اندر ایک مختلف ویو ہے قاضی صاحب کا جو ہے نا یہ کسی ذاتی معاملہ نہیں تھا یہ پبلک فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا معاملہ ہے آپ مجھے بتائیں اچھا آپ میرے سوال کا جواب دیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکزوٹوریل پسٹڈنگ ہے یہ ایڈویسوریل نہیں ہے اس میں جیج جو ہے وان ایٹی سیون اور وان نائنٹی کے آپ بتائیں نا کہ وہ پانچ میمبر بینچ جو تھا وہ کونسی جورسڈکشن میں بیٹھا ہوا تھا قاضی فائزہ نے لکھا ہے نا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا راجہ پرویز شرف کے کیس کے اندر فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کا نوٹس تھا it was not a 184.3 jurisdiction اور اس میں مقدمہ مقدمہ زیر اعظم کے خلاف فیصلہ جاج کے خلاف اور کونسی جورسڈکشن میں بیٹھ کے دیا سی ایم کے اندر اور ایک معاملہ جو ایک بینچ سیزد آف تھا اس کے ساتھ اس سے اٹھا پاکے اپنے پاس لیا ہے تو آج کا جو آرڈر ہے نا جسیس عمرتہ بندیال صاحب کا مطلب پہلے کہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں چیف جسیس کو ایک چیف جسیس ہو ڈائریکٹ کرتے ہیں نہیں لیکنے آپ کو کیسے پتا کہ جسیس عمرتہ بندیال کیا اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آتھر جاج کون ہے یہ بھی بڑے 28 pages کا آرڈر ہے اور آتھر جاج کا نہیں لکھا ہوا آرڈر اس کو آرڈر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا آرڈر ہے اب یہ آرڈر ہے تو ہیڈ کون کر رہا تھا جسیس عمرتہ بندیال ٹھیک ہے نا اب لیکن اس کے اندر بھی ایک وہ آپ مجھے یہ بتائیں کیونکہ جو پانچ جاج صاحبان چھے جاج صاحبان کے دستخط ہیں اس میں ایک جاج صاحب کا آیا کہ میں پیرات 31 جو ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں اور لیکن اپنا لایدہ نوٹ لکھوں گا وہ کون صاحب ہیں جسیس منظور ملک صاحب ہیں جسیس منظور ملک ہیں تو پھر آپ بتائیں کس نے لکھا ہوگا فیصلہ نہیں چار پانچ پانچ میں سے منیب اختر صاحب بھی ہو سکتے ہیں جسیس منیب جو عموماً ججز جو وقلاء جو ہیں لیکن یہ بینچ یہی تھا نا سار بات چھوڑے یہ تو آپ دیکھیں گلزار صاحب نے بھی وہ آرڈر جو آخری پانچ پیجز کا چھوڑ دیں یہ اب اس نہیں بتائے گی کہ جو آخری آرڈر آیا تھا آخری آرڈر کیا تھا پانچ پیجز کا جو ہے وہ کاجی صاحب نے کلی کھول دی ہے کہ فائل جو ہے وہ کسی کو کس کہاں سے کتر چلے گی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میرا اختلاف ہے اس کے اوپر بتاؤں آپ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جن کی طرف اشارہ کریں انہوں نے نہیں لکھا یہ کتر لکھا کسی اور نہیں بہت کف جو بھی ہے میرا خیال ہے کہ یہ تو چلیں وہ باتیں ہیں جو ابھی ایڈمیٹڈ چیزیں نہیں ہیں ہمیں ایڈمیٹڈ فیکٹ پہ آنا چاہیے نہیں ہے اس میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے ہمیں ہماری جوڈیشری کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ڈسکریشن ہے بینچز کی کانسٹیوشن کے حوالے سے اس کو سٹکچرڈ ہونا چاہیے انسٹکچرڈ نہیں جانا چاہیے یہ بیری امپورٹن آپ کی بات پہنچ کی ہے کیونکہ آپ کا پرگرام دیکھا جاتا ہے اچھا چیز ہو گیا اگے چلو جی ہاں اب آگے چلتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک اور اہاں مقدمہ اٹرنی جنرل کے دلائل اس میں مکمل ہو چکے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے دلائل بھی ہو چکے ہیں رضا ربانی کے دلائل آج سے لیکی صاحب کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دیکھیں اونٹ تو جس طرف بھی جائے گا وہ تو جائے گئی جائے گا اور لیکن ابھی تک کی جو سیچویشن بنتی بھی چلی آ رہی ہے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈسکری کا فوکس جو ہے جو کونسٹیٹویشنل کوسٹین ہے اسے ہٹ کے سیکرٹ بیلٹ کی سینٹیٹی کے اوپر کہ ہاں اس کو ٹریسیبل کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ اٹرنی جنرل کا دوسرا ہے جو انہوں نے دو آپشن دیئے تھے اس کے اندر کے یونیک جو باکوڈ ہے اس کے ساتھ بیلٹ پیپر تو اسی بیلٹ پیپر کے اوپر آج بڑی بات ہوئی ہے اور رضا ربانی صاحب ایک تو انہوں نے اٹرنی جنرل فر پاکستان کے جو کیس تھا کہ ٹو ٹونٹی سکس کے حوالے سے ان کا جو ججمنٹ کی اوپر فوکس تھا وہ انڈین سپرنگ کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کل دیپ نائر کی ججمنٹ انہوں نے یہ کہا جیسے کہ ایک دو دن پہلے چیف جسس نے بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے ہمارا اپنا قانون ہے ان کی تو یہ لگ ہوئی نہیں ہوتا تو آج رضا ربانی صاحب نے یہ ٹو ٹونٹی سکس کے حوالے سے کل دیپ نائر کی جو ججمنٹ ہے اس کو تو کر دیا جناب کے اس کو تو رکھیں سائیڈ کے اوپر اور تو دوسری بات ہوئی ہے وہ بڑی اہم بات ہوئی ہے آج ڈیپ سٹیٹ کا بھی ذکر ہوا ہے اب یہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے حسنات ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں میرا خیال ہے ہیلری کلنٹن نے اس کے ڈیفائن کیا اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ان سے جو امریکہ کی ان کا یہ سوال جو بات یہ ہے نا منا وہ یہ ہے کہ جی کھوڑ کی طرف سے بار بار یہ آ رہا ہے کہ جو سکریسی ہے کسی بیلٹ کی وہ ایبسلوٹ نہیں ہے اگر کوئی ایویڈنس ہوں تو ایسا بیلٹ بنایا جائے جو ٹریسیبل ہو پتا ہو کہ جی اگر کسی بندے کے خلاف کوئی ایویڈنس آتا ہے کہ جی اس نے کرپشن کی ہے تو بیسٹ اس کا ذہا ہے کہ پہلے اس کا بیلٹ کیا جائے کہ وہ اس نے وارڈ کس کو دیا اگر اس نے اپنی پارٹی کے خلاف وارڈ دیا تو اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے تو اس میں سینٹر رضا رابانی کا تھا کہ جی اگر یہ آپ ٹریسیبل ہوں گے تو ٹریسیبل جو بیلٹ ہوگا اس پہ ایکسس جو ہے سب سے پہلے ڈیپ سٹیٹ کی ہوگی اور وہ اس کو ٹون بنائیں گے ایز ای بلیک میلنگ لا مکز اور انہوں نے ویڈیو کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ویڈیو کتنی جلدی بن جاتی ہے اس پہ بینچ کے ایک فازل جائے سیون بہت ہانس کے خاموش ہو گئے تھے جی جی تو وہ یہی کہہ رہے تھے یہی مین چیز تھی کہ اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ عدالت زیادہ جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ دو سو چھبیس میں ٹھیک ہے سکریسی لیکن سکریسی جو ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے ایسے بیلٹ بنایا جائے کہ وہ ٹریسیبل ہو یہ مجیرٹی جو ججمنٹ ہے وہ صرف جاری سوال کیا ہے مجھے یہ بتائیں سوال تو دوسر پریسیڈینشل ریفرنس میں سوال کیا پوچھا گیا دیکھیں اٹانی جنرل نے ایک اور سپلیمنٹی سوال کیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آیا وہ ان کا جو پہلا سوال تھا وہ قابل سماد نہیں ہوا تو پھر نیا سوال لے کے آتے نہیں وہ سوال تو تھا دیکھیں اس میں بھی یہ تھا کہ دو سو چھبیس کی انٹرپیٹیشن کریں تو اب انٹرپیٹیشن وہ کر دیں گے کہ جی سکریسی جو ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے نہیں انٹرپیٹیشن کے اوپر تو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی پاوز سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے نا کہ جب کیوں ہیں 1843 کی جورسدکشن ہے ایک ایپلٹ 188 کی اور 185 کی جورسدکشن ہے پھر اس کے بعد باقی جورس پیرنٹل جورسدکشن ہے بہت ساری سپریم کورٹ کی جورسدکشن ہیں اور جورسدکشن ایزیوم کرتے کے بعد آگے چلنا چاہیے نا تو اگر میں 186 کی جورسدکشن میں بیٹھا ہوں اور ایکسسائز میں 1843 کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو بلالو ووٹ کا یہ کرلو آپ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں وہ کیونکہ وہ اس وقت میجائیٹی وہی بات ہے نا کہ میجائیٹی ججز بیٹھے تھے اور اس میں جس سے یا یا فریدی جو بہت زیادہ ان چیزوں پر کوئسٹن اٹھاتے ہیں تو وہ بھی خاموش رہے تو میرے خیال ہے وہ پروسیجر ٹھیک ہی تھا تب ہی وہ بھی خاموش تھے ادھر وائز بات آپ کی وزن ہے آپ کی وزن میں کہ جی ایک معاملہ آپ پر سوال آیا ہے کہ سینٹ الیکشن انڈر دا لائی یہ اس کی صرف آپ ہمیں ایکسپلینیشن دے دیں آپ کی کہنا کہ جناب وہی پارٹی جس کے نیچے اکثریت ہے وہ اس کی اوپر بھی اکثریت رفلیکٹ ہو انشور کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سے پھر کیا انفرنس ڈا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ تو بات چیز ہے کہ جو ابھی تک پروسیڈنگ گئی ہے جو تقریباً بیس ایک ہیرنگ ہو چکی ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کافی کامیاب رہی ہے اپنے مقصد میں اور جو وہ ان کا مشن تھا اس حساب سے وہ کامیاب رہے انہوں نے ایک کیس گو کہ وہ لیگل آئے لیکن انہوں نے سارا جو ہماری سپریم کورٹ میں بیس دن دیکھیں تو ساری باتیں موریلیٹی پہ ہو رہی ہیں کرپشن پہ ہو رہی ہیں اگر نیب کو پھر بند کر دیں اس کے علاوہ اور ایف آئی اے کو بند کر دیں پھر اس طرح یہ معاملات سپریم کورٹ ہی پھر ہر چیز میں کریں اور میرا خیال ہے کہ جو اصل سوال تھا اس سے تو سیدھی بات ہے کہ وہ آگے چیزیں جا رہی ہیں بہت شکریہ اپنا مونہ خان کے آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو ہے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیا آج اس کی وجہ یہ تھی کہ ناصر اقبال صاحب ہمیں داغ مخارقت دے گئے بھاگ گئے تھے وہ تو ہم نے کہا چلیں آپ یہاں پر واک کر رہی تھی آپ کی ہم نے واک خراب کی سو نائس آف یو کہ آپ جو ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا تو بات وہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو دو اہم مقدمات ہیں اس کا اثر بھی ہوگا اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اب کیونکہ یہ ہو چکا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق ساتھ رکنی بینچ ہی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائیسا کا ریویو پیٹیشن سنے گا اور وہ مارچ میں سنے گا جبکہ رضا ربانی کے دلائل جاری ہیں اب اٹرنی جنرل فہ پاکستان کی طرف سے اُد دو کہ انہوں نے کہا کہ ٹو ٹونٹی سکس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے آرگومنٹس کل بھی جاری رہیں گے لیکن اٹرنی جنرل فہ پاکستان کی طرف سے جو الزامات لگائے جاتے رہے ہیں رضا ربانی ان کے اوپر کیا کہتے ہیں کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر شاہد اس طور سے بلکیم صدیقی کو مونہ خان اور حسنات ملک کے ساتھ دیکھتے ہیں